اور نیوز ایڈ نائن کی خبروں کی شروعات کریں گے آج کی بڑی خبر کے ساتھ وزید داخلہ امید شاہ کی تجویز پر پی اوکے کا بڑا قدم شاردہ پیٹ کوریڈور کی تجویز کو پی اوکے نے منظوری دے دی ہے کرتار پر کوریڈور کی طرز پر شاردہ پیٹ کوریڈور کو منظوری ملی ہے خبر کی سرکاری سطح پر توسیق نہیں ہوئی ہے پاکستان کے سابق خائٹ امیشنر عبدالباسد کا دعویٰ ہے 29 مارچ کو پی اوکے کی اسملی نے اس تجویز کو منظوری دی وزید داخلہ امید شاہ نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی 22 مارچ کو اس ڈائریکشن میں قدم اٹھانے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی اور اب یہ اہم خبر کہ وزید داخلہ امید شاہ کی تجویز پر پی اوکے کا بڑا قدم شاردہ پیٹ کوریڈور کی تجویز کو پی اوکے کی منظوری مل گئی ہے کرتاپور کوریڈور کی تز پر ہی شاہدہ پیٹ کوریڈور کو بھی منظوری ملی ہے حالانکہ خبر کی ابھی سرکاری سطح پر توسیق نہیں ہوئی ہے جانکاری ہے اس کے انسار پاکستان کے سابق خائٹ امیشنر عبدالباسد کا یہ دعویٰ ہے کہ کرتاپور کوریڈور کے پیٹن پر ساردہ پیٹ کو بھی جلدی سے یاترہ کے لیے کھول دیا جائے بھارت سرکار نسچت ہی اس نساء میں پریاست کرے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی شیلندر بانگو شیلندر ایک بڑی خبر سے ہم شروعات کرنا چاہ رہے ہیں کرتاپور کوریڈور کی طرز پر ہی شاردہ پیٹ کوریڈور کو بھی منظوری مل گئی ہے اور بہت اہم اس خبر کو مانا جا رہا ہے ڈیٹیلز چاہیں گے آپ سے تو ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہی سے آپ کو بتائیں کہ رجبہ کا مکشاہ کی تجویز پر پیوکے کا بڑا قدم شاردہ پیٹ کوریڈور کی تجویز کو پیوکے کی منظوری ملی ہے کرتاپور کوریڈور کی طرز پر شاردہ پیٹ کوریڈور کو منظوری ملی ہے ایک بار پھر سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہی شیلیندر بانگو سے شیلیندر بہت بڑی خبر ہے یہ ڈیٹیلز چاہیں گے دیکھیں آپ کو یاد دلا دیں کہ اپسے کچھ دن پہلے گرلے منظوری شاہد شاہدہ پیٹ کپوڑا میں جو منظور ہے اس کے انیگریشن میں وہ شامل ہوئے تھے ورچوالی اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح سے پنجاب میں کرتاپور کوریڈور ہے اس کی طرف پر ہی ایک ریکویسٹ آیا ہے ریوندر بانجاب کی طرف سے جس طرح نے کہا ہے کہ اس پیٹرن پر ہی ایک کوریڈور ہونا چاہیے جمع کشمیر میں اور پیوکے کے بیچ میں تاکہ جو دیووٹیز ہیں جو شدالو ہیں وہ درشن کر سکتے ہیں شاہدہ پیٹ کا جو پیوکے میں ہے مظفر آباد میں حالانکہ اس کے ترانت واجینی اور تیس تاریخ کو جو پاکستان اوکوپڑ کشمیر کی جو اسیمبلی ہے ان کی طرف سے ایک ریزویشن پاس ہوا ہے حالانکہ اس کو بھی اوفیشلی کنفرم نہیں کیا گیا ہے ایک پروپوزل پاس ہوا ہے ایک ریزویشن پاس ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کوریڈور ہونا چاہیے تاکہ لوگ آ جا تھا کے پیوکے کے اندر حالانکہ اب ہم دیکھ پا رہے ہیں اس خبر کے بعد جو پاکستان کی جو فارمر ڈپلومیٹ ہے جو انڈیا میں ہائی کمیشنر رہ چکے ہیں عبدالباسد وہ اب اس کی مخالفت کر رہے ہیں حالانکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس سے کچھ دن پہلے کچھ مہینے پہلے کچھ سال پہلے انہوں نے عبدالباسد نے ہی اس بات کا سمرتن کیا تھا کہ اس طرح کورڈور ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں جو شدالو ہے جو پلگرمز ہیں وہ درشن کر سکے وہ آ جا سکے پیوکے میں لیکن اب جب کیے ہو رہا ہے جو ریزویشن پاس ہونے کی خبر ہو رہی ہے اب اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو ظاہر طور پر اس دشاں میں وہ قطب اٹھائیں گے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کا کیا روائیہ رہتا ہے کیونکہ ہم اکثر یہ رہتے ہیں کہ پیوکے کی جو اسمبلی ہے وہ صرف نام کی اسمبلی ہے وہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے اگر وہ فیصلہ لیتے بھی ہیں تو ایسے میں پاکستان سرکار کی جب تک مہار نہیں ہوگی تو اس دشاں میں وہ انڈیجیول نہیں ہے وہ انکرس اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ خود سے لے سکے جی شلین شلین آپ سے جاننا چاہیں گے کتنا اہم ہے یہ بھارت کی اور سے اگر دیکھیں دیکھیں آہ ظاہر طور پر آہ بھارت آہ تو چاہتا ہے کہ پلگرمز وہاں جائیں اور آہ آہ ہم جس طرح سمنہ کرتارپور میں دیکھا تھا کہ شردالوں آہ کے لیے ایک سویدھا بھی تیار کی گئی تھی بڑے ستمانے پر سویدھائیں تیار کی گئی ہیں کرتارپور میں اور کوئی بھی وہاں پر آ جا سکتا ہے کس طرح کی روک ٹوک نہیں ہے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بعد وہ آہ یا طرح جا سکتے ہیں تو اس طرف پر ہی آہ پی اوکے میں جو شہدہ پیٹھ ہے حالانکہ وہ بہت دور نہیں ہے لوسی کے بہت آہ پاس میں وہ ہے تو اگر اس طرح کورڈر بنتا ہے تو ظاہر طور پر آہ جو آہ شدالوں ہیں کیونکہ وہ آہ اس طرح کی یا طرح پر نہیں جا پاتے ہیں تو ان کے لیے بہت سہولیت ہو جاتی ہے کہ اگر اس طرح کورڈر بنتا ہے جس کا بھی اس طرح پرپوزل ہے اور اس کو لے کر گرہ منترہ 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 بھی اب سے کچھ دن پر چوبیس تاریک کا ذکر کیا تھا کہ ان کے پاس رویندہ منترہ کی طرف سے ریکویسٹ آیا ہے کہ کرتارپور کورڈر کی پتر پر ہی ایک کورڈر شہدہ پیٹھ کے لیے بھی ہونا چاہیے جو کی بہت دور نہیں ہے لوسی سے تو ایسے میں ہم اس دشا میں ضرور قدم اٹھائیں یہ تو ظاہر طور پر اس کے بعد اب پاکستان آہ اکوپیٹ کشمیر کی جو اسمبلی ہے ان کی طرف سے جو یہ بہت ساو پارک کونے کی خبر ہے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہاں کے لوگ بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کورڈر ہونا چاہیے تاک کی دیکھیں یہاں سے شہدہ لوگ آج جائیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا کہ ان کو بھی اس کا آہ 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 فائدہ ملے گا تو پیپل ٹو پیپل کونٹیکٹ ہوگا ہے لیکن بزنس کے لحاظ سے ٹی پیوکے کے لیے یہ اچھی خبر ہو سکتی ہے لیکن ہم دیکھنا ہی ہوگا کہ پاکستان کس آہ آہ حد تک جا کر پیوکے کے اس فصلے آہ وہ آہ سمرتن کرتا ہے یا اس کو روپ نہیں کوشش کرتا بلکل چیلنگ بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیں گے بہت اہم جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت خاص ممان رویندر پنڈیتا جی بھی موجود ہے رویند پنڈیتا جی آپ کا بہت سواگت کرنا چاہیں گے اپنے خاص پیشکش میں اور آپ سے جاننا چاہیں گے اس خبر پر کیونکہ یہ جو کوشش ہے یہ آپ کی طرف سے شروع کی گئی تھی کیا آپ کا فرسٹ ریاکشن رہے گا سر دیکھیں جی دو دہائی سے ہم کوشش کر رہے ہیں دو ہزار چھے سے ہماری پہلی جو ہے چٹھی بارتی سرکار کو لکھی ہے تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے کہ اگر سی بی ام ایک بہت بڑا کانفرنس بلڈنگ میجر ہے کہ اگر دونوں طرف سے میں چاہتا ہوں کہ رہداری کو لکھ جائے ابھی جو ان نے پہلی نوراترہ کو دھگاٹن کیا اس مندر کا جو انیس سو سینٹالیس میں بردوار اور مندر ہوا کرتا تھا ٹیٹوال میں جی اس کو جلایا گیا تھا کب آئلی حملے میں ہم ہم جب دوہزار اکیس میں یہاں گئے تھے ٹیٹوال کی طرف ایلو سی کی طرف مسلسل ہم جا رہے ہیں پچھلے پانچ سال سے کیرن بھی گئے لیدربان بھی گئے اب جب ہم ٹیٹوال گئے تو وہاں کے مقامی لوگوں نے ہمیں وہ جمین اور اس کی شناکت کری کہ یہ پلوٹ آپ کا ہے یہ جمین آپ کا ہے ریونیو ریپورڈز میں ابھی ابھی وہ ہی ہے تو ہم نے ایک سال کے اندر اندر وہ ہریٹیش سائٹ دوبارہ کائن کری جو انیس سو سینٹالیس میں ہوا کرتا تھا تو نئی چیز نہیں بنائی پہلے میں واجہ کروں ہماری کوشش یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو پیپل تو پیپل کونٹیک ہے ہماری سیول سوسائٹی جو اس پار ہے انہوں نے بھی یہی آواز اٹھائی ہے جو علم کا مرکز ہے ہمارا شاردہ یونیورسٹی شاردہ تہذیب یعنی شاردہ سیولیزیشن اور شاردہ کیمپل اس میں ہماری کمیٹی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ کراس ایل او سی ہریٹیج ایم ریلیجس ٹوریزم جو ہے نا اس کی شروعات ہو یہ جد جو کر رہے ہیں یہ ہم نے بھارتی سرکار سے پاکستانی سرکار سے بھی یہ مطالبے کی ہے جو اس کی ہمارے پاس بھی ہے جو ہمارا پیو کے کا بھی ایک سپریم پورٹ کا آرڈر دوہ جار اٹھارہ کا ہے تین جنوری کا جی وہ بھی اس تڑی میں ایک بہت اہم ڈاکیمنٹ ہے اب چونکہ اب ہمارے مانی گرہ منتری جی نے ہمیں یہ آشواسن دیا ہے پہلی ناگراترہ کو بھائیس مارچ کو جو ہم نے ٹیٹوال میں اناگریٹ کیا ہے ٹیمپو تو اس میں یہ آشواسن ملایا بھارتی سرکار سے کہ وہ جرور اس پہ قدم اٹھائیں گے اور اسی اثنہ میں اگر پیو کے کی ای جے کی کی اسیمبلی میں یہ پارت ہو جاتا ہے کہ ہم شاردہ کورڈر پھولیں گے کیونکہ وہاں بھی جدوجہد چل رہی ہے نا ہماری سیول سوسائٹی وہاں بھی ہے کہ ہم خالی ایترہ سے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں کہ معیشت میں کتنا اضافہ ہوئے گا علم میں کتنا اضافہ ہوگا انٹرنیشنل ٹوریزم کیسے بڑھے گا شاردہ پیٹ میں ابھی وہاں کے جو ہے قوانین بہت سکتے کیونکہ پاکستان نے ایسے ایڈنسٹر کر کے کچھ قوانین بنائے ہیں کہ کسی بھی پورنر کو پانچ کلومیٹر کے اندر اندر ایلو سی کے آس پاس جانے کی اجازت نہیں ہے ابھی بھی ہمارے ایک سجادہ مزفرہ باد میں ہی ہے وہ پھر اسی کوشش میں لگے ہیں کہ ہم شاردہ پیٹ کی جو ہے جی دار کرے بھرگا کرے اور ان کو اجازت نہیں دی جاری یہ اس سلسلے میں اگر اے جے کے اسیمبلی نے جی پیو کے جس کو ہم کہتے ہیں انہوں نے ایک پارت کیا ایک ریزلوشن یہ بڑا اچھا قدم ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں لوکل گورنمنٹ وہاں کی کہ اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں اور اس کوئی مقصان نہیں ہے تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کیونکہ چار سپٹیمبر کو اگر آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے ایک چھڑی مجھ بار کی آترہ نکالی تھی اس بار کے لوگ بھی تو ہمیں ملنے آئے تھے نا جی کشنگنگا کنارے پہ اس سے پہلے جو ہے چودہ سپٹیمبر دو جار اکیس کو بھی پہلی بار بہتر سال میں کم سے کم سو لوگ اس پار کے بھی آئے تھے ہمیں گریٹ کرنے کے لیے جی پیپل ٹو پیپل کانٹریکٹ دیکھ کے دونوں سرکاروں کو آپ کی کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ہمارا ایل او سی پرمٹ ہے جی سی ہم پی او کے جا سکتے ہیں پی او کے کے لوگ ادھر آ سکتے ہیں اس پہ پہلے کو ترمیم کر کے انشلی جینڈ کے کے ہندوز کو ایل او کرے کرتارپور کوریڈور کیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں جی سی کرتارپور میں خود بھی گیا چوبیس نومبر دو آجار امیس کو اور اسی چینل پہ اگر آپ دیکھیں جی اس کو کتنا ہم نے اس ٹائم ہائلائٹ کیا تھا کہ پہلا کشمیری میں تھا بلکل سر جو کرتارپور گیا تو اگر پاکستان اور انڈیا دونوں گورنمنٹ سے مجھے کلیر کیا کرتارپور کے لیے جی ساردہ پیٹھ ہم کیوں نجازت ہے شاردہ ہماری اتدیوی ہے شاردہ ہماری سب سے پرانی جو ہے تہذیب ہے سب سے پرانی انیورسٹی ہے انیس سو سین ارتالیس کے بعد یہ بند ہے ہمارے گروہ وہاں پہ مقیم تھے سوامین اندلال کھول جی تو ہمیں رائٹ ہے ایک پلگرمیج کا بلکل سر اگر ہم دیکھیں اگر ہم بہت پیچھے بھی جائیں یون ریزلیوشن میں بھی ہو نائنٹین پورٹی ایٹ کے اس میں بھی تو ٹری مومنٹ ہے نا اب چونکہ دونوں سائیڈ سے جی بلکل سر آپ سے ہماری باتچیت جاری رہے گیا اور بہت بڑی ایک کامیابی کی طور پر اسے دیکھ سکتے ہیں تو درشک ہو ہمارے ساتھ موجود ہیں رویند پندیتا جی جو کی فاؤنڈر ہیں ہیڈے سیف شاردہ کمیٹی کشمیر سے اور ایک لمبی لڑائی انہوں نے یہاں تک کے لیے لڑی ہے اور اسی لیے ان سے ہم تمام ان کا جو رییکشن ہے وہ اس خبر پر جان رہے ایک اور ہمارے ساتھ موزز مہمان کبیندر گپتا جی موجود ہیں بہت سینئر لیڈر ہے بی جے پی کے اور کبیندر گپتا جی آپ سے بھی ہم جاننا بچائیں گے اس اہم خبر پر کیا کچھ آپ کا رییکشن ہے دیکھیں یہ ہماری سبگیتا اور سنکرد کا پرکوٹ ہے اور ایک جو آستہ میں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس حصاب سے یہ ایک بہت اچھا کام ہوا ہے اور جیسے پارکے انیشیٹیو دیا گیا آج اس نے انیشیٹیو کو پورا کیا جا رہا ہے ہمارے تمام منظر جن کو آ کر ہملاوروں نے توڑا تھا کتم کیا تھا اور بہت دیر کے عدالتوں میں کیس چلتے رہے لیکن آج جو ساردہ منظر کے نرمان کی بات رہی ہے تو ہم گرہ منتری جی کا پردھان منتری جی کا دھنیواد کرتے ہیں جی سر جس کے پریاث ہمیشہ سفل ہوتے ہیں اور لوگوں کی جو ایک مانگ تھی خاص کر کے ہمارے کشمیری پندیت سامار کی وہ سبھی کے لیے آفتہ کا کیمرا ہے تو سبھاک بات ہے کہ ایک خوشکی کی لہر ہونا سبھاک بات ہے بلکل کون گپتا جی ہمارے ساتھ روین پندیتا جی بھی موجود ہے بہت ہی معذر شخصیت ہے روین آپ سے ہم جاننا چاہیں گے ایک لمبی لڑائی آپ نے لڑی ہے اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ہر جگہ اس بات کو لے کر رہنمائی کری ہے لگتار آپ ملتے رہے ہیں تو کم سے کم اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ قدم جو ہے بہت اچھا مانا جا رہا ہے اس لڑائی کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے سر دیکھیں یہ دونوں طرف سے ایک سیول سوسائٹی ایک مومنٹ ہے ہم بلیو کرتے ہیں کہ سرکار اپنا کام کریں ہماری پھوجیں اپنا کام کریں سردوں پہ سیول سوسائٹی کا بھی ایک رول بنتا ہے تیس سال سے ہم جو بہر ہیں اپنے گھر سے بے گر اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری ہلٹیج ہے سکاپت ہے تمدن ہے اس کو بھرقرار کس طرح سے رکھا جائے اور ہم سب پہ پھرج آئیل بنتا ہے کہ اس اس قڑی میں ہم آگے بڑھیں اور سب سے بڑی قڑی اس میں جو ہے جو دونوں طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ شہردہ پیٹ کو لے کے اس طرف بھی آواز اٹھ رہی ہے دوہزار پندرہ سے ہمارے ہمارے ابھی اس ٹائم کریب ڈھیڑ سو ممبر ہیں جی وہاں پہ سیول سیول سوائیٹی کا بھی پھرج بنتا ہے کہ وہ آگے آئے جی اور اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے مجھب کو لے کے میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے ٹائٹوال میں ایک بھی ہندو نہیں ہے جی اس ٹائم ایک بھی سکھ نہیں ہے اور ہم نے اسی طرح پہ وہ گردوارا اور مندر پھر سے بنایا جس طرح پہ وہ انیس سوسائیت تاریس میں تھا it means it's a reclamation of the heritage اور heritage کو بچانا ہمارا اولین فرج ہے اس ٹائم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہمارے پویندر گپتا جی بھی اس بات سے بڑی خوش ہوئیں گے اور اگر اب سرکار نے بھی مداخلت کری ہے سرکار نے اس بات کو ریکنشن دی ہے تو ہم تو بہت ہی خوش ہے کیونکہ ماننیق رحمانتری نے لائیو سٹریمنگ کری تھی لائیو ادھگاہ کری تھی ابھی جو ہے پہلی نورات راکھ بھائیس مہارچ کو اس ٹیمپل اور گردوارہ کی تو اس کے بعد ہمارے ال جی صاحب جو اس ٹائم ہے ان کا بھی جو ہے ان کا بڑا کلیر کٹ جو اس ٹائم دکھا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ہیلٹی سائیڈز کو بچانا ہے انہوں نے بھی ہم کو بڑا ویلکم کیا تھا مجھے بیاد ہے کہ ہم ہماری پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی ال جی صاحب سے امیت شاہ جی بھی ملے تھے ابھی ٹی وی کونکلیر کے سائیڈا جو آپ کا ٹی وی کونکلیر ہم نے ادھر بھی ان سے بہت دنیواد کیا کہ انہوں نے کم سے کم اس چیز کو ریکنائز کیا جو حالی میں آپ کا ٹی وی کونکلیر ہو جی جی رائز ان انڈیا اور اس باپ پہ ہم نے جو ان کا دنیواد کیا کہ انہوں نے اس چیز کو ریکنائز کیا وہ سب سے بڑی سکتا ہے بلکل سر آپ جی اومار ساتھ بنے رہیے اور کویند گپتا جی آپ دونوں مہمان جو ہے ہمارے ساتھ بنے رہیے ایک چھوٹا سا ہم یہاں پر بریک لینا چاہیں گے اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو اس بہت اہم خبر پر آپ کو پھر سے معلومات دے گے ایک بریک